ترجمان پنجاب اکومت حساد خوابہ اس وقت میڈیا سے گفت کر رکھے ہیں آئیے آپ کو براہ حلاف سے چلتے ہیں یہ آپ کی بھی جنگ ہے یہ عوام کی بھی جنگ ہے تو یہ میسج بڑا کلیرلی آپ کے دروح عوام کو جانا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈینگی کی ڈینگی میں اس وقت تک آج تک پنجاب میں آٹھ ہزار کیسز ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو مشرقی پنجاب ہے ہندوستان کا رسکی پاپولیشن ہم سے ایک چتھائی ہے وہاں بھی قریباً پانچ ہزار کے قریب کیسز ہیں اگر ہمارے اس حساب سے کیسز بڑھتے تو ہم کہیں اور ہوتے لیکن بہرحال اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ موسمی تس کے لیے محکمہ صحیح تیار تھا دو باتوں کی اوپر میڈیا میں بار بار بات ہوئی اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان دو پہلوں پہ آج آپ سے بات کروں ایک پہلو یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو دھوان اس طرح سے نظر آ رہا ہے سپری نظر آ رہا ہے جیسے پہلا نہیں تھا اس پہ بار ہاں کوئسن آئے اور اس لیے میں آپ کو آج ادھر بلائیا اور دوسرا سوال اٹھا بیڈ اوکیوپینسی پہ ابھی اس پہ بھی آئیں گے پہلی بات میں آپ کو اس جو ٹرم ہے یہ جو سپری آپ کو نظر آتے تھے دھوان مار گاڑیاں نظر آتی تھی اس کو فاغنگ کہا جاتا ہے فاغنگ کا اثر دو منٹ تک رہتا ہے اور ٹیکنیکلی فاغنگ کا اثر صرف تب ہوگا جب مچھر کسی جگہ پر افضائش پا چکا ہو مچھروں کی پاپولیشن وہاں پہ ہو یہ لاروہ پہ اثر انداز نہیں ہوتا اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اور لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں کوویٹ کے تناظر میں جس میں لوگوں کے پھیپڑے افیکٹ ہونے کا چانس ہے اس بات کی بہت امپورٹنس ہے اس بات کی بہت امپورٹنس ہے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ہم لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں اور ایکسپورٹس کی ایڈوائیس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ دھوامار پولیسی ہم نے نہیں چلانی اگر ہم یہ چلائیں گے تو شاید لوگوں کی آنکھوں میں ہم دھول تو جھونگ سکیں لیکن لوگوں کی صحت کی حفاظت ہم نہیں کر پائیں گے یہ ایک سوچی سمجھی پولیسی ہے اب ہم سیلیکٹیف فاغنگ کرتے ہیں ہات سپوٹ چیکنگ کرتے ہیں میں بھی اس پہ بھی آتا ہوں آپ کو ابھی سیکٹری صاحب نے دکھایا ہمارا کنٹرول روم ڈیر سو سکرینوں کے اوپر ہما وقت محکمہ صحت کی ٹیم جو ہے وہ یہ مانیٹر کر رہی ہے کہ کہاں پہ کیا کیسز ہو رہے ہیں ڈینگی پہ اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کی ہسپتالوں کے بیٹس کی سیٹویشن کیا ہے وہاں پہ لوگوں سے کیا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے کیا ان کی مشینیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں سیمپل جو کلیک کیے جا رہے ہیں ان کی ایجنگ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں ہر وقت لائف مانیٹر ہو رہی ہیں ہات سپوٹ کی پالیسی کیا ہے ہات سپوٹ کی پالیسی یہ ہے کہ پنجاب بھر میں روزانہ تین سے چار لاکھ گھروں کی چیکنگ ہوتی ہے اور اب تک دو کروڑ سے زائد دو کروڑ سے زائد گھروں کی چیکنگ کی جا چکی ہے اس میں سے ایک لاکھ تیس ہزار پوزیٹیف کیسز ملے جہاں پہ لاروہ ملا جب بھی لاروہ ملتا ہے تو اس گھر میں آئی ایر ایس کیا جاتا ہے جسے انڈو ریزیڈیول سپری کہا جاتا ہے اور نہ صرف یہ اس گھر میں کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ایٹھ گیٹھ کے اٹھالیس گھروں میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بے شمار آؤٹڈور سپوٹ چیک کیے جاتے ہیں ستر سے نوے ہزار کے قریب پنجاب میں روز آؤٹڈور سپوٹ چیک کیے جاتے ہیں جس میں ٹائروں کی دکانیں ہیں مساجد ہیں ورک شاپس ہیں پلوٹس ہیں اور وہاں پر جہاں جہاں مچھن ملے صرف وہاں وہاں فاغنگ اور سپری کیا جاتا ہے اس پالسی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ سانس کی بیماریوں سے محفوظ ہیں کووٹ کا دیٹ ٹول الحمدللہ نیچے چلا گیا ہے پوزیٹیوٹی ریشو اس وقت دیر فیصد سے بھی نیچے ہے اور ڈینگی کا مقابلہ ہم ڈٹ کے کر رہے ہیں دوسری جو ڈس انفرمیشن پھلائی گئی وہ تھی ہسپتالوں کے بیڈ کے بارے میں آپ لوگوں کو میں ڈینگی فیل ہسپتال میں انوائٹ کیا اور آپ کو یہ بتایا کہ حکومت پنجاب کی یہ سٹریٹیجی ہے اور یہ حکمت عملی ہے کہ ہر ہسپتال میں کچھ بیڈ ڈینگی کے لیے مختص کیے جائیں اور جو اوور فلو ہے اس کے لیے ایکسپو سینٹر میں ڈینگی فیل ہسپتال بنایا گیا رات و رات جس کے اندر دوسو اسی بیڈ ہیں اور اس کے علاوہ ساٹھ ہائی ڈیمینڈنسی بیڈ ہیں ہر تین گھنٹے کے بعد محکمہ صحت جو ہے ٹرشری کیر والا وہ ریپورٹ جنریٹ کرتا ہے کہ کتنے بیڈز بیزی ہیں اور کتنے نہیں ہیں یہ بات سچ ہے کہ کسی ایک وقت میں ایک ہسپتال میں کپیسٹی پوری ہو سکتی ہے کل رات کی جب مجھے ریپورٹ آئی تو سرویسز ہسپتال کی ترجمان پجاب حکومت حسان خاور اس وقت میڈیا سے گفتگو کا رکھت ہے